آئیے تمہیں ایک تخوے سے بھرا ہوا ایک ایسا واقعہ میں تمہیں سنا ہوں جو واقعہ ہمارے دلوں کو بھی جھنجوڑ دے گا ہمارے ضمیر کو بھی جھنجوڑ دے گا اور ہمارے اندر جو گرد و گبار بیٹھ گئی ہے گناہ ہوکی اس کو بھی دور کرے گا انشاءاللہ آئیے میں آپ کو ایک ایسے واقعہ کی طرف لے کے چلتا ہوں جو ہمارے اور آپ کے ہوش اڑا دے سنیے ایسی مثال آپ نے نہیں سنی ہوگی میری ماں بہنیں سن رہی ہیں پردے کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں ذرا غور سے سنیں کوئی شاید پتھر دل انسان ہو جس کے آنکھ سے آسون آئے وہ پتھری دل ہوگا جس کے آنکھ میں آسون آ جائے اس واقعے کو سنیے آپ امام حرم کے بیچے نماز پڑھنا چاہتے ہیں ترہ ترہ کی نعمتیں کھائی آ رہی ہیں سہری ہو رہی ہیں سہری میں ہر قزم کے آئیٹم رکھے ہوئے اور مکہ میں شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو میں سہری کرنے کے بعد اس گھر کا آدمی خانے قعبہ میں نماز پڑھنے نہ جانا چاہتا ہو سہری کا ٹائم ختم ہوتا ہے فجر کی آدان کی آوازہ نہیں لگتی ہے قعبے کا معزن آدان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی یہ ندہ یہ آواز جبل ابو قبیش سے ٹکراتے ہوئے قائم کا سے ٹکراتے ہوئے عرب کی اردگرد گھاٹیوں سے اللہ اکبر کی آواز پہاڑیوں سے ٹکراتے ہوئے خانے قعبہ کے گلاف سے ٹکراتی ہے اس آواز کو سننے کے بعد مکہ کا ایک ایک آدمی خانے قعبہ کی طرف ایمان حرم کے پیچھے نماز پڑھنے کیلئے جانا چاہتا ہے لیکن اسی مکہ کے اندر تھوڑی دوری پر دو تین کلومیٹر کی دوری پر ایک ایک ٹی سکس یئر سولٹ چھاسی سال کا پڑھا آدمی رہ پا ہے اور پورے مکہ کے اندر اس سے زیادہ غریب گھر کوئی نہیں ہے چھاسی سال کا پڑھا اس کی چار چلان بیٹیاں سنو میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں میں کیا کیا بتایا چار بیٹیاں دو بہنے کتنے ہو گئے چھائے اس کی چار بیٹیاں ہیں دو بہنے اور ایک بوڑی ساس اس کی بھی ذمہ داری سی بوڑھے آدمی کی اوپر اور مسکین بیوی غریب کتنے ہو گئے آٹھ اور خود ایک نو بوڑا آدمی چھاسی سال کا پیر کمزور ہو چکے ہیں زیادہ چل پھر نہیں سکتا ہے تاں وہ دو نہیں کر سکتا ہے کوئی جوان بیٹا نہیں ہے جو بڑا پہ میں سہارا بن سکے چار بیٹیاں ہیں جن کی شادی کرانا ہے دو بہنے ان کی بھی شادی کرانا ہے بوڑی ساس ہے جب تک وہ زندہ ہے اس کو کھلانا اور پھلانا ہے اس کا کوئی نہیں ہے اور بیوی کی زمدہ داری تو بیسے ہی آئد ہے آٹھ لوگوں کی کفالت اس کے اوپر صبح سہری کھانے کیلئے اس کے پاس کچھ نہیں ہے سوکھی روٹی کے ٹکڑے رات کی اندھیرے میں چپکے سے پانی میں بھگو دیتا ہے سہری کے ٹائم پر اٹھ کر سب کو کھلاتا ہے خود کھاتا ہے پانی کے چند گھونڈ پیتا ہے اور روزہ رکھ لیتا ہے ان کی علاوہ بھی ایک اور چیز ہے سب کے پاس جو کپڑے پہنے ہوئی ہیں چاروں بیٹیاں دونوں بہنے ساس اور بیوی وہ ایک ہی کپڑے ہیں اور وہ کپڑے بھی کئی جگہ سے پھٹے ہوئے ان کے دامن پھٹے ہوئے یہ بڑا آدمی جو کمیس پہنتا ہے جو چادر اڑتا ہے پہلے خود نماز پڑتا ہے پھر اپنی بیوی کو چادر دیتا ہے پھر بیوی نماز پڑتی ہے اس کے بعد دیکھے کر کے اپنی بیٹیوں کو دیتا ہے پھر پہلے پھر ساس اس سبقے سے باری باری ایک ایک کر کے نماز ادا کرتی ہے مکہ کے اندر سب لوگ خانِ قعبہ میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تڑھا تڑھا ہی نعمتیں کھائی ہوئی ہیں صرف یہی ایک بڑھا آدمی ہے جو اپنے گھر میں ہے نیت ہے گھر میں جانا چاہتا ہے خانِ قعبہ لیکن جانا ہی پا رہا ہے بڑھاپے کی وجہ سے رات کی تاریخی میں اندھیرے کی وجہ سے جانے کی حمد نہیں ہے وہاں سے آؤں گا سورکس دلو ہو جائے گا تو میری بی بی پھر کیسے نماز پڑھے گی وہی چھاسی سال کا ایک بڑھا آدمی اپنے گھر میں نماز ادا کرتا ہے اور پھر اپنی چادر اپنے بچوں کو بی بی کو ساس کو دے کر ان کو بھی نماز ادا کرواتا ہے اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہے بی بی قریب آگر بیٹھ جاتی ہے سہری تو روح کے سوکے ٹکلوں سے ہو گئی میرے شوہر آئے ابوالغیاس چار بیٹی آئے دو بہنیں بوڑی ساس ہے میں ہوں اور خدا آپ ہے روزہ افطار کیسے ہوگا شاب کا کھانا کیسے بنے گا دیکھئے سورج تھوڑا سا چمگنے دیجئے آپ گھر سے باہر نکلیے شاید اللہ کچھ برکت دے دے کچھ محنت کریے خجور کے سوکے ٹکلے مل جائیں یا روٹی کے چند ٹکلے مل جائیں تو وہ لے کے آئیے بوڑا آدمی قرآن کی تلاوت کر کے گزرتا ہے آئے اللہ مجھے کچھ مزدوری دے دے آئے اللہ مجھے مزدوری دلا دے میں حرام روزی نہیں کمانا چاہتا اللہ مجھے کچھ مزدوری دلا دے میں اپنے بیوی بچوں گھ بیٹی کا پہنوں کا پیٹ بھرنا چاہتا ہوں یہ دعا گھر کے گھر سے نکلتا ہے ایک ایک دروازی پہ جا کر کرنا ہے تمہارے پاس کوئی کام ہو تو بتاؤ برطن مانجنے کا ہو وہ بتاؤ سامان اٹھانے کا ہو وہ بتاؤ لوگ کام تو کروانا چاہتے لیکن عمر دیکھتے چھ آسی سال یہ کیا کام کرے گا پانچ منٹ کا کام یہ گھنٹے میں کرے گا شکل دیکھتے زندگی دیکھتے بڑھا پا دیکھتے لاغری دیکھتے کمزوری دیکھتے ویکنیس دیکھتے منہ کر دیتے میرے پاس کوئی کام نہیں تقریبا نو دس بجے کوئی ٹائم ہوگا کوئی مزدوری دینے کے لئے تیار نہیں ٹھونڈتے ڈھونڈتے جنگل کی طرف پہنچ جاتا ہے سہرا ہے جنگل وہی بیٹھ جاتا ہے کمزور ہے بیٹھ جاتا ہے مجھے موت ہی آ جائے لیکن عالم ہے تجربے کار ہے علم سے واقع ہے کہتا ہے ہم موت کی دعا بھی تو نہیں کر سکتے تھوڑے دیر کے لئے سوچتا ہے کہ خود کشی کر لو مر جاؤ کم سے کم من جھمیلوں سے تو میری زندگی دور ہوگی پھر سوچتا ہے کہ اگر خود کشی کر کے مر گیا تو اپنے رب کو کیا مو دکھاؤں گا یہ بھی تو حرام ہے ایک لکڑی کا دن کا ہاتھ میں لیتا ہے زمین کریت میں لگتا ہے اور سوچ نے لگتا اللہ میں کیا کروں تھوڑے دیر کی سوچتا ہے کہ گھر جاؤں گا چار بیٹیاں دو بینے بی بی اے ساں سے پوچھے کی کیا کم آگر لائے ہو کیا جواب دوں گا زمین کریت اچھانک اس کا ہاتھ ٹکراتا ہے تھوڑی دیر کیلئے در گیا یہ کوئی ساپ ہے پھر یہ سوچ کر ہاتھ آگے بڑھا دیا ساپ ہی ہو دس لیں ایک بار دس گا میں مر جاؤں گا اس کے زہر سے یہ خود خوشی تو نہیں کہلائے گی ہم نے تو کوئی جان بوچ کر ہاتھ نہیں بڑھا یہ سوچ کر اس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا لیکن وہ ساپ نہیں ایک بیلٹ ملی اس کو اردو میں ہمیانی بولتے ہیں چمڑے کی ہوتی ہے ہاجی لوگ جب ہج کر رہ جاتے تو بیلٹ نمہ ہوتی وہ یہاں کچھ رکھ لو کمر پر باندھ لیتے میں وہی لفظ بولوں گا ہمیانی آپ اپنے حساب سے اس کو سمجھتے رہیے کیا بولتے اب جو بھی بولتے ہوں تو اچانک اس نے ہاتھ جیسی بڑھایا تو پتا چلا کہ وہ تھیلی ہے اس نے کہ آپ دیکھ لیں اٹھا لیا کھولا کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے اس میں سونے کے سکھے ہیں جس کو دینار کہتے دینار دینار اشرفی الگ چیز ہوتی ہے درہم الگ ہوتا ہے دینار الگ دینار سونے کا سکھا دینار وہ گننے بیٹھ گیا جب گنتا ہے تو پورا ایک ہزار دینار تھوڑے دیر کے لیے چہرے پر خوشی آتی ہے اللہ میری غریبی کے دن کٹ گئے ایک ہزار سونے کے دینار مجھے مل گئے اب میری بیٹیوں کی میری بہنوں کی شادی آرام سے ہو جائے گی اور میری زندگی بھی آسانی سے پھٹ جائے گی لیکن یہ خوشی تھوڑی دیر کے لیے تھی عالم تھا جانتا تھا مسئلہ اور آپ بھی مسئلہ یاد رکھنا آیاب الغیاس یہ مال تیرا نہیں ہے اس کو کہتے ہیں تقوی یہاں مل جائے دو رفو چکر اور کون ہے محمد جرجی کون ہے محمد اسلام محمد اکرم محمد ازہر اکیلہ جنگل سہرہ کوئی نہیں خویانی ملی ایک ہزار سونے کے سکھے ایک ہزار بینار تھوڑی دیر کے لیے خوشی ہوئی اب تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سب کی شادی لیکن یہ خوشی تھوڑی دیر کے لیے تھی تھوڑی دیر کے لیے آیا ابو الغیاس یہ تمہارا نہیں یہ تم کیوں خوش ہو رہے ہو یہ لقتا ہے لقتا اور اب زبان میں زمین پر گرے پڑے ہوئے مال کو لقتا کہتے گرا پڑا مال جب یہ مال مل جائے تو اب ذمہ داری تمہارے اوپر آئیت یہ ہوتی ہے کہ ایک سال تک اعلان کرو صاحب مجھے کوئی چیز ملی ہے اگر کسی کی ہو تو اپنی پہچان بتا کر لے جاؤ ایک سال تک اور آج کے زمانے میں تو بہت آسان ہے وارٹس اپ میں ڈالو فیس بک میں ڈالو ادھر ڈالو پتہ چلے گا ایک سال تک صبح اعلان کرو گے ڈالو گے شام تک ہی آ جائے گا میرا ایک سال تک تم اعلان کرنا پڑے گا اور جب ایک سال تک کوئی نہ آئے کوئی مال لینے والا نہ ملے اس کا مال نہ ملے تب تم کچھ پرسنٹ اللہ کی رحمہ صدقہ و خیرات کر کے پھر تم اس کو استعمال کر سکتے ہو لیکن ایک سال تک میں زندہ مصیبت میں پڑ گیا پھر سوچتا ہے کہ بلا مصیبت اپنے پر نہ لو اس کو لے جاؤ تو ایک سال تک اعلان کروں گا اور ایک سال تک پتہ نہیں کوئی مل گیا مال کا مال تو اس کو دینا پڑے گا پھر میرے پاس کچھ نہیں یہ ذمہ داری کون نبھائے اور اور ایک سال تک کون زندہ رہے گا سوچتا ہے کہ اس کو یہ چھوڑ دو اور آگے بڑھ جاؤ ہم اس مصیبت میں نہیں پڑھیں گے لیکن عالم تھا مسئلہ جانتا تھا اب اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے ہو اگر کسی چیز پہ نظر پڑ گئی جیسے ایک آپ کو پڑھا ہوا مل گیا اب آپ نے کھول کے دیکھا اس میں دو ہزار روپے ہیں ہمیں مطلب نہیں ہے اب آپ نہیں ڈال سکتے ہیں پرس کو دیکھ کر آگے بڑھ گئے تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن پرس کو اگر آپ نے اٹھا لیا اور دیکھ لیا اس کے بات بند کر آپ ڈال چاہے تو آپ نہیں ڈال سکتے کیونکہ اب ذمہ داری آپ کی اوپر آئید ہو گئی کیونکہ آپ نے اس کو چھو لیا ہے اب اس کو اس کے مالک تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے سمجھ رہے ہے بنگلہ سمجھ رہے نا میں جو بول رہا ہوں پوچھ لینا اپنے گھر کی عورتوں سے نہیں سمجھ دینا ان کو جندگی میں ایک بنگلہ لفظ بولا بعد میں پتہ چلا وہ بھی غلط بول گیا اس لئے میں وہ بھی نہیں بولتا ہوں کلیشک میں ایک بول بولا تھا میں بنگلہ میں بعد لوگوں نے بتایا کہ مولانا صاحب زندگی میں پہلے بار بولے بھی تو وہ بھی غلط بول گئے چھوڑو تو سوریے کیا کہا اس میں چھوڑ بھی نہیں سکتا اٹھا لیا چھپا لیا تقریبا سالے دس گیارہ بجے کا شورو کی طرح جا رہا ہے تاکہ بیوی کی نظر نہ پڑ جائے اگر گھر کی عورتوں نے دیکھ لیا تو ایک اور مصیبت وہ آج ہی سے خوش فہمی میں مبتلا ہو جائیں گی اور میرا ایمان کمزور کرنے کی کوشش کریں گی چھپاتا ہے کہیں دیرے سے چپکے دروازہ کھول کے اندر دیرے دیرے جاتا ہے لکڑی کی ایک علماری ہے کھولتا ہے اس میں رکھنا چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کی نظر پڑ جات دی آیا بھل غیاس کیا رکھ رہے ہو جلدی سے بند کیا کچھ نہیں کچھ نہیں اور جب آدمی ایسے بولے گا تو جو نہ شک کرتا وہ بھی کرنے لگے نہیں کوئی چھپا رہے ہو نہیں کچھ نہیں آئے لبابا بیوی کا نام کیا تھا لبابا آئے لبابا خوش نہیں نہیں آئے میرے پیارے شوہر پچاس سال سے زیادہ زندگی میں نے آپ کے ذات گزار رہی ہے کبھی مجھ سے کوئی چیز نہیں چھپائی ہے آج کیا چھپا رہے ہو بیوی قریب جاتی ہے لکڑی کی ارمالی کھولتی ہے یہ کیا ہے سر نیچے کھول کے خود دیکھتی اس تھیلی کو تو سونے کے سکھے دینار ایک ہزار سونے کے سکھوں کو دیکھ کر خوشی سے چہرہ تل ملا اڑتا ہے کہتے میرے پیارے شوہر یہ تمہیں کہا مل گئی پورا واقعہ سنا دیا کہا چلو ایک دینار لے شام کے لئے کھانے پینے کا انتظام کر لو کپڑے اپنے لے آؤ ہم لوگ پرانے کپڑے کب تک پہنیں گے اب الگیاس نے کالو بابا تم جانتی میرا نہیں قبر کے قریب میں پہنچ چکا ہوں میں نے چھ سال تک اپنی زندگی کو گناہ سے اور حرام کاری سے بچا یا نہیں آئے میری بیوی یہ مجھے جائز نہیں ہے جب تک میں ایک سال تک اس کا اعلان نہ کروں میں مکہ جا رہا ہوں خانے کعبہ جا رہا ہوں زہر کی نماز پڑھوں گا شاید وہ اعلان کروں اور کوئی ضرورت من دو یا جس کی تھیلی ہو اس کا مالک مجھے ہے کہا نہیں آئے میرے شوہر یہ آپ کو زمین پر پڑھا ہوا ملا ہے اللہ بھی ہماری حالت دیکھ رہا ہے ہم لوگ اتنے غریب ہیں اس حال میں زندگی گزار رہے ہیں اب تو ہمارے لئے منا ہوا جانور بھی حلال ہے اپنی جان بچانے کے لئے جب یہ زندگی کو دے دیں گے لے جا لیکن مجھے امید نہیں کہا میری بیوی ہرگز نہیں ایک سال تک میں اس میں سے ایک دینار بھی خرچ نہیں کر سکتا لو بابا کہتی ہے کیا امید ہے کہ ایک سال تک ہم اور آپ جیئیں گے کہ کچھ بھی ہو شریعت اب بھی جگہ پر میں امانت لو بابا کہتی ہے نہیں میں ایک دینار نکالنے جا رہی ہوں جاؤ تم بازار سے کھانا پینا سبزی کپڑے لے کر آؤ بوڑھے کو غصہ آتا ہے 86 سال قابل غیاس کہتا ہے اے میری بیوی اگر ہمیانی کھل گئی اور ایک دینار بھی اگر اس میں سے نکل گیا تو تجھ پر طلاق یہ تھا جذبہ میرے شوہر 86 سال کی زندگی میں آپ نے کبھی طلاق کا لفظ اپنے بو سے نہیں نکال اور آج اتنی بڑی بات کہا میری بیوی قبر کے اندر میرے پیر لٹکے ہوئے زندگی کے اس موڑ پر مجھے اپنے رب کے پاس پیش مت کرو بند کرو اس کو یہ خانے کعبہ جاتا ہے زہر کی نماز پڑھنے کی لئے جاتا ہے اور دعا کر رہا ہے اے اللہ میں جب زہر کی نماز کے بعد اعلان کروں اے اللہ تو جانتا ہے میری حالت کیا ہے میری حالت پر ترس کھاتے ہوئے اس کے مالک جو خوراسان سے آیا ہوا ہے وہ کھڑا ہو کر کہتا لوگو ذرا میرا ایک اعلان سن لو خوراسان ان جوان کھڑے ہو کر کہتا ہے آئے لوگو میری ایک ہمیانی گائب ہو گئی ایک تھیلی میری گائب ہو گئی ہے اس میں سونے کے سو سکھے ایک ہزار سکھے ایک ہمیانی ملی ہو کسی اللہ سے ڈردے مالے کو اگر میری تھیلی ملی ہو تو وہ مجھے دیتے اللہ اس کو ڈبل عجر دے گا اللہ اس کو دگنا سواب دے گا چھاسی سال کا پوڑا کہتا ہے میرے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی میرے اعلان کرنے ہمارا شہر بہت غریب ہے دیکھ بولا چال چلا جو جائز ہے آئے جو جو ہمارا شہر بہت غریب ہے پس ماندہ بیک ورڈ کے لوگ رہتے ہیں مزدور پیش آئے صبح کھاتے تو شام کو بھوکے سوتے اور آ شام کو کھالے تو صبح بھوکے رہ کر مزدوری کرتے تمہیں ہماری بستی کی حالت معلوم ہے ہو سکتا ہے تمہاری تھیلی اللہ سے کسی ڈرنے والے کو مل گئی ہو تھوڑا سا انعام رکھ دو ہو سکتا ہے جس کو ملی ہو وہ انعام کے لالچ میں تمہاری تھیلی تمہیں واپس کر دے میں بزرگ ہوں اس لیے تمہیں اپنے تجربے سے باخور کر رہا ہوں اس نوجوان نے کہا تم ٹھیک کر اچھا بتاؤ بابا کتنا اعلان کر دوں کہا کہ کتنے دینار تھے تمہارے کا ایک ہزار کا دس پرسنٹ سو دینار کا اعلان کر دو شاید اللہ سے گرنے والا آدمی سو دینار کے لالچ میں تمہارے دے دے تو میں تو نو سو ویسے بھی مل جائیں گے وہ نوجوان خورہ سانی نوجوان کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے آئے بزرگ اپنی چونچ بند رکھو اپنی زبان بند رکھو میری حرام کی کمائی تھوڑی ہے جو سو دینار دے دوں گا نہیں دوں گا کچھ نہیں دوں گا خمیانی لینے والا اور میرا اللہ میں نے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے اللہ اس حمیانی لینے والے اس تھیلی لینے والے سے خود نبٹے گا آئے اللہ جس نے بھی میری حمیانی لی ہو اور میرا اعلان سننے کے بعد بھی وہ مجھے نہ دے رہا ہو تو آئے اللہ میں نے اس کا معاملہ تیرے سپرد کر دیا اس پوڑھے کے لئے ایک اور مسیبت اس پوڑھے کے لئے ایک اور مسیبت اللہ جس سے میں بچنا چاہتا ہوں اس نے میرا مقدمہ اس رب کی عدالت میں پیش کر دیا اس مکہ میں ایک اور نوجوان لڑکا پڑھتا تھا اس کا نام محمد مکہ میں پڑھتے تھے وہ کہتے مجھے شک ہوا ہے اس بوڑھے کے کہنے پر اب مجھے شک ہوا ہو نہ ہو وہ تھیلی سی بوڑھے کے پاس جب اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں دوں گا میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے یہ بوڑھا وہاں سے چلا آیا ابھی کچھ نہیں بتایا اس نوجوان کو بوڑھا اپنے گھر چلا آیا اور اپنی بیوی کو آگر کہتا ہے آئے میری بیوی تھیلی تھیلی والا مل گیا جس کی تھی تھی وہ مل گیا میرے اعلان کرنے سے پہلے ہی وہ اعلان کر رہا تھا بیوی نے کہ اچھا مجھے اور مصیبت میں ڈال دیا اس نے کہ اللہ جس نے بھی میری تھیلی لی اور میرا اعلان سننے کے باوجود بھی وہ نہیں دے رہا ہو تو اللہ میں اس کا معاملہ تیرے سبور کرتا ہوں اور میری بیوی مجھے وہ تھیلی دو میں اس نوجوان کو دے کر آؤ بیوی تمہاری مان لیتا ہوں لیکن اگر دو تین دن میں زندہ نہ رہوں تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ وہ تھیلی تم اس نوجوان تک پہنچا دینا ہوں کٹھی گئے یہ دوسرے دن پھر زہر کی نماز پڑھنے جاتا ہے زہر کی نماز کے بعد وہ خورہ سانی نوجوان جو تو وہ دے اللہ اس کو ڈبل عجر دے گا یہ بولا پھر کھڑا ہو گیا کہتا نوجوان کل میں نے تمہیں ایک مشورہ دیا تھا تمہاری سمجھ میں نہیں آیا سنو ہو سکتا ہے اللہ سے ڈرنے والے کسی آدمی کو تمہاری فیلی مل گئی ہو لیکن وہ غریب دس دینار ہی دے دو اگر دس دینار کا اعلان کرو گے تو شاید اللہ سے ڈرنے والا دس دینار کہیں لالچ میں وہ تمہارے تمہیں واپس کر دے تمہارے پاس نو سو نبھے دینار رہیں گے دس دینار اس کو دے دو گے تو کیا بگڑ جائے گا یہ بھی بڑا زدی خورہ سانی نوجوان کھڑا ہوتا کہتا آئے پوڑھے میں نے کل بھی دوسرے کہا تھا اپنی زبان بند رکھ آج بھی کہتا ہوں اپنی زبان بند رکھ میں دس بھی نہیں دوں گا آئے اللہ جس نے میری تیلی لی ہو اور میرے اعلان کے باوجود بھی اس کے کانوں میں آواز گئی ہو اور پھر بھی وہ میری تیلی واپس نہیں کر رہا ہے تو اللہ میں اس کا مقدمہ تیری عدالت میں پیش کرتا ہوں بڑھا کہتا میرے پیروں کی نیچے سے پھر ستیل سرگ گئی کتنا ظالم ہے یہ اشارہ بھی نہیں سمجھ رہا میں پھر گھر آگیا پھر گھر آگیا اور جب گھر آیا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا وہ نوجوان دس دینار کے لیے بھی تیار نہیں میری بیوی کل ایک بار اور دیکھوں گا صبح اڑھ کر پھر گیا زہر کی نماز پڑھی اس نوجوان نے پھر اعلان کیا آج تیسرا دن ہے اور آج کے بعد میں چلا جاؤں گا اگر کسی کو بھی میری تھیلی ملی ہو جس میں ایک ہزار دینار ہے وہ مجھے دے دے اللہ اس کو ڈبل عجر دے گا یہ بڑا کہتا ہے نوجوان سو بھی نہیں دس بھی نہیں شاید خوف خدا کھانے والے کسی آدمی کو ملی ہو اور وہ غریبی کی وجہ سے نہ دینا چاہ رہا ہو آئے نوجوان کم سے کم تو ایک دینار کا ہی اعلان کر دے اگر ایک دینار اس کو دے 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 تو تیرا کیا بگر جائے شاید اس کے بیوی بچے ایک دینار سے اپنا پیٹ بھر لیں کچھ کپلے اپلے خرید لیں وہ کہتا ہے بڑھا اے بڑھے تو بھی تین دن سے تو ہی اٹھ رہا ہے کسی کو اتنی فکر نہیں تجھ ہی ہو رہی ہے اپنی آواز کیوں نہیں بند رکھتا ہے میں ایک دینار بھی نہیں دوں گا سو بھی نہیں دس بھی نہیں ایک بھی نہیں آئے اللہ جس نے بھی میری تھیلی لی اور میرے اعلان کے پا وجود مجھے نہ دے رہا ہو میں اس کو تیرے حوالے کر کے میں چلا جا رہا ہوں آئے اللہ اس سے تو نبٹ نا یہ پورا غصے میں اٹھا کہنے لگا آئے نوجوان ایک دینار بھی نہیں اپنی تھیلی میں وہ نوجوان اس بھوڑے کے ساتھ چلنے لگا محمد ابن جعفر تبری جو مکہ میں پڑھتے تھے وہ کہتے کہ میں چھپکے سے پیچھا کرنے لگا کہ دیکھیں آخر یہ بھوڑا کہاں رہتا ہے اور تین دن سے کیوں اس کو پریشان کر رہا آج کیوں دیتا دو تین کلومیٹر جب گھر آ گیا چلنے کے بعد جھوپڑی دیکھی بھوڑا کہتا ہے نوجوان رک جاؤ میرے پاس جھوپڑی کے علاوہ خوش نہیں ہے میری بیٹیا اور میری بہنے ایک ہی جھوپڑی پہ رہتی ہیں ان کو کچھ پردہ کرا دوں پھر گیلری تھی چھوٹی وہاں سب چلی گئی اور چھوٹا سا سوراخ تھا اس میں سے دیکھنے لگی لبابا چاروں بیٹیاں دونوں بہنیں دیکھنے لگی یہ کیا ہوتا نوجوان اندر آ جاؤ نوجوان اندر چلا گیا بودہ لکھلی کی علماری کھولتا ہے ایک ہزار دینار نکالتا ہے تھیلی اور دے دیتا ہے کہتا نوجوان یہاں سے اٹھنے سے پہلے پہلے گل لو پورے ہیں کھنے اس نے گنے پورے کے پورے ایک ہزار نکلے کہا بابا شکریہ آپ کا جزا اللہ اللہ تمہیں ڈبل عجر دے اس نے اس کو اپنے کاندھے پہ ڈالا اٹھا چل دیا دروازے تک بڑھا دروازہ کھولا اور آگے نکلا ادھر سے لبابا چیخ کی ہوئی آئی آئے اب الغیاس کتنا بیر منسان کتنا ظالب منسان اس کو ہماری اس غریبی پر بھی ترس نہ آیا پورا لے کے چلا گیا مجھے ایسا لگا آج جیسے میرا کوئی جوان پیٹا مر گیا ہو آج میرا آج کا دن میرے لئے ایسا ہے جیسے میرا جوان بیٹا میں نے کھو دیا ہو اور اب الغیاس اپنی بیوی کو اپنے سینے سے لگاتے کہتے میری بیوی نہیں ایسا نہ بولو اللہ مجھے عجر دے گا اللہ اس ایمانداری کا انام دے گا اللہ سے میں نے درا ہے اللہ کا خوف کھایا ہے اس کو بتائے بغیر بھی میں یہ سب لے سکتا تھا لیکن نہیں میں نے وحی کیا جو جناب محمد رسول اللہ نے سکھ لیا ہے میری بیوی اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے آئے میری بیوی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہم لوگ تو بوڑے ہو چکے اب سمجھائی رہا تھا بوڑے اپنی بیوی کو لو بابا کو کہ اچانک دروازے پر دستہ کھوتی ہے دروازہ کھولا کیا دیکھتا ہے وہی خورہ سانی نوجوان کھڑائے جو ایک ہزار دینار لے گیا کہنے لگا کیا گھر میں اندر آنے کی اجازت ہے اب الغیاس کہتے ہیں بڑھا اتنا غصہ آیا مجھے کس آدمی کو دھکے دے کے میں گھر زفاحت نکال دوں اس کو میری چار بیٹیاں دو بہنیں میری گھر کی حالت میں ترس نہیں آیا اور سامنے عیب محمد رسول اللہ کی تعلیم کے خلاف ایس عمل یہ میرا مہمان ہے آئے نوجوان آجاؤ آؤ بٹھایا بڑھا آگے بڑھتا ہے ایک گلاس پانی لے کر آتا ہے کہتا نوجوان مہمان اللہ کی قضب میرے گھر میں پانی کے علاوہ تمہاری مہمان نوازی کرتے کے لئے کچھ نہیں خود میری بیوی نے میرے بچوں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا میں پانی کے علاوہ تمہاری کچھ مہمان نوازی نہیں کر سکتا ہوں آئے نوجوان تم دو دن تین دن جتنے دن بھی رکھنا چاہو میرے گھر رکھ سکتے ہو لیکن گھر کے اس طرف تمہیں سونے کی جگہ ملے گی یہاں میری بچیاں میری بہنے اور میری سات سوتی ہیں وہ نوجوان کہتا ہے بابا میں نہ تو تمہارے کھانا کھانے آیا نہ میں سونے آیا میرے باب اس دنیا سے جب گزرے تو انہوں نے تین ہزار دینار چھوڑے تھے ترکے کے طور پہ جو مجھے ملے تھے تین ہزار دینار دو ہزار دینار تو میں نے اپنے پاس رکھ لیے اور یہ ایک ہزار دینار کا وہ مجھے میرے ہاتھ میں دے کر یہ کہہ گئے تھے آئے نوجوان میں تیرا باب ہوں انہیں ایک ہزار دینار کو اس آدمی کو دینا جو تمہاری نظروں میں سب سے زیادہ غریب ہو اس لیے میں لوڑ کے آیا ہوں اور اپنے باپ کی وسیعت کے مطابق خوراسان سے مکہ تک آیا اور میں آپ تک یہ دیکھ رہا تھا کہ خوراسان سے مکہ تک سب سے زیادہ غریب انسان کون ہے تو آئے بزرگوار آئے ابو غیاس میں نہیں آیا تُس سے زیادہ غریب کچھ نہیں کوئی نہیں دیکھا میں ایک ہزار دینار تمہیں دے رہا ہوں خوشیق سے چہرہ چمک اٹھا ہاتھ میں لے لیا کحفہ سمجھ کر کہا نوجوان اللہ رب العالمین تمہاری اوپر رحم کرے پھر اس نوجوان نے پانی کے علاوہ کچھ نہیں پیا اور گھر سے یہ کہ نکل گیا بوڑھا جیسی اس نوجوان کے پیچھے دورتا ہے کہ اس کو تھوڑی دور تک چھوڑ کے آؤں تو کیا دیکھتا ہے کہ محمد ابنے جعفر تبری جھوپڑی کے سوراق سے میرا منظر دیکھ رہے یہ نوجوان تو آگے چلا گیا لیکن محمد ابنے اب تم نے بوڑھے اس نوجوان ایک ہزار دینار دیتے ہوئے دیکھا ہے یہ توفہ بینہ لالچ اور بینہ تمہارا بھی حصہ ہے آؤ ہم سب مل کر بانٹتے ہیں میرے گھر میں آؤ محمد ابنے جعفر تبری کو بھی بلا لیا اس کے بعد بوڑھا ادھر بیٹھ گیا محمد ابنے جعفر ادھر بیٹھ گئے ادھر چاروں بیٹیاں بیٹھ گئی ادھر دو بہنیں بیٹھ گئی ادھر بیوی بیٹھ گئی ادھر بوڑی ساس بیٹھ گئی ایک ہزار دینار کی تھیلی کھول لی محمد ابنے جعفر تبری کہتے ہیں اب الغیاس نے کہا ایک ایک سونے کا سکہ میں ایک ایک دامن میں ایک ایک کو دیتا جاؤں گا ہر ایک دامن میں سو آ جائیں گے کیونکہ اب تو آٹھ میرے بہنیں اور بیوی بچے اور ایک میں نو اور ایک محمد ابنے جعفر تبری دس ہوگا تو سو سو ہی تو آئیں گے لہذا تم سب اپنا دامن پھیلا لیا محمد ابنے جعفر کہتے کہ میں نے اپنا دامن پھیلا لیا لیکن میں نے محمد جعفر کہتے میں نے اب الغیاس کی بیوی اس کی چار بیٹی اس کی دونوں بہنیں اس کی بیوی اور اس کی ساس کو دیکھا کہ انہوں نے دامن کی جگہ پر اپنے ہاتھ پھیلا لیا میں دامن پھیلا اور ان عورتوں نے اپنے ہاتھ پھیلا میں نے اب الغیاس سے پوچھا یہ اپنے دامن کیوں نہیں پھیلا رہی ہے اب الغیاس نے کہا اے محمد ابن جعفر ان کے پاس ایسی کپڑے نہیں کہ وہ اپنے دامن پھیلا سکے ان کے پاس جو کپڑے وہ دامن پھیلانے کی لائق نہیں ہے ہر کپڑے میں جوڑ لگا ہوا ہے یہ دامن نہیں پھیلا سکتی انہوں نے ہاتھ پھیلا لیے محمد ابن جعفر کہتے کہ اب الغیاس ایک ایک دینار سب کو دیتا گیا سب کے حصے میں سو سو دینار آئے میرے حصے میں بھی سو دینار آئے میں لے کے چلا گیا کچھ دنوں کے بعد میں آیا پتہ چلا کہ ان چار بیٹیوں اور دونوں بہنوں کی شادی بادشاہ کے بیٹے شہزادوں سے کر دی گئی ہیں پھر میں کچھ اور دنوں کے بعد آیا تو پتہ چلا کہ اب الغیاس سب اس دنیا میں نہیں رہا اور اس کی بیوی لماوہ بھی انتقال کر گئی میں نے اس بولے آدمی سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں دیکھا متقی نہیں دیکھا پرہزگار نہیں دیکھا جنت ایسے لوگوں کا انتظار کر رہی ہے ہمارے اور آپ کے جیسے لوگوں کا انتظار نہیں کر رہی ہے اسی لئے تقوی اپنی زندگی کے اندر پیدا کریے اللہ کا خوف اپنی زندگی کے اندر پیدا کریے میرے پیارے ساتھیوں بارہ بیس ہو چکے ہیں مجھے برہم پتر ملک پکڑنی ہے مجھے جانا ہے میں نے دو گھلتے آپ کے سامنے آپ کو بتایا تقوی کی زندگی پر آپ اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کیجئے اور جانے سے پہلے وہی اعلان میرے بھائیو مسجد کے لئے کس کے لئے ہو رہا قبرستان